نمشکہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے یہاں پہ انڈین اوورسیز بینک کی تو جوستو یہاں پہ بینک نے کوارٹر کے ریزرٹس نانس کی ہیں تو چلیے ڈیٹیل میں کبھر کرتے ہیں میں پاس بینک کے ریزرٹس تو کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے ہم یہاں پہ کمپنی کے ریزرٹس کو کبھر کرنے میں تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم کمپنی کی ٹوٹل انکم کے ساتھ تو 5,37,000 لیک کی کمپنی کی ٹوٹل انکم ہے جو کی لاسٹ کورٹر میں تھی میں پاس 5,15,000 لیک کی لاسٹ یہ کی بات کریں تو 5,43,000 لیک کی کمپنی کے میں پاس ٹوٹل انکم تھی تو دوستو میں پاس کمپنی کی ٹوٹل انکم کورٹلی بیسز پہ انگریز ہوئی ہے حالانکہ yearly basis پہ یہاں پہ ہمیں گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے اب ہمیں بات کروں total expenses کے لئے تو 3,95,000,000 کے company کے expense ہے جو کی last quarter سے تھوڑے سے انگریز ہوئے ہیں last year کی بات کریں تو یہاں پہ گرابٹ ہوئی ہے last year تھے 4,8,000,000 کے company کے expenses اب چلتے ہیں ریٹ سیدھا company کے profit کیوں تو ریٹ سیدھا company کے main profit پہ آئیں گے تو دوستو یہاں پہ net profit company کے main ہمارے پاس وہاں 37,600,000 کا جو کی last quarter میں تھا 32,600,000 last year کی بات کرتے ہیں تو 14,800 دوستو کافی اچھا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ positive company results ناؤنس کیا ہے company کا profit ہے وہ quarter basis پہ بھی انگریز ہوا ہے yearly basis پہ بات کریں تو company کا profit لگ بگ double سے بھی زیادہ کا انگریز ہوا لگا ہے دو گناہ سے زیادہ company نے profit انگریز کیا تو یہ کافی اچھی اور ایک positive sign ہے then چلتے ہیں بات کریں یہاں پہ earning پر شیئر کی تو 20 پیسے company کا earning ہے جو last quarter میں 19 پیسے تھی last year تھی 0.09 پیسے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ انگریز ہمیں company کے earning پر شیئر میں بھی دیکھنے کو ملائے اس کے علاوہ positive sign ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ company کی جو ہمارے پاس gross NPA اس میں بھی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے دوستو کافی اچھا point ہوتا ہے اگر کسی بھی bank کے gross NPA اس میں گراوٹ ہوتی ہے تو وہ کافی اچھا اور ایک positive sign ہوتا ہے then اس کے بعد چلتے ہیں next بات کرتے ہیں ہمارے پاس company کے assets کی تو دوستو جو total ہمارے پاس company کے assets نکل کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس ہے 2 crore 82,30,800 lakh کے جو کی last quarter میں تھے 2 crore 57,53,000 lakh کے تو یہاں پہ company کے total assets بھی ہمارے پاس increase ہوئے ہیں تو دوستو یہ تھے انڈین اوورسیز بینک کے results کافی زیادہ اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینک نے results ناؤنس کی ہیں تو دوستو آنے والی time میں آپ کو اچھی خاصی rally stock میں دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی آپ کو results کیسے لگے comment کر کے جو بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مائے چینل پر نئے ہو تو پلیس چکو ہمائے چینل کو subscribe کیجئے اور بیل لائک کو دبانا مت بولئے گا دنے والد